ہمارے ساتھ اسٹرائی موجود ہے میانجم توفیر صاحب جو کہ ایزا ڈی ایس پی کے ار سٹاپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑے آسن طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں میانجم توفیر صاحب سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم بتائیے کا کیا کہانی کیا ہے ملزم تو بڑا شاتف دکھائی دیتا ہے گفتبو میں پکڑائی نہیں دیتا آپ بتائیے کیا کہانی یہ اس طرح ہے اکتوبر گیارہ تاریخ کو گیارہ اکتوبر پچھلے ماں علی ادنان نے ایک اپلیکیشن دی کہ میرا ایک چھوٹا بھائی علی رزا جو ہے وہ کل سے گھر سے غائب ہے نہیں آیا فون اس کا بند ہے کوئی راپتہ نہیں ہے کوئی اس کا کلو نہیں مل رہا تو تھانے میں گرین ٹاؤن تھانے میں اس کی افیاد درج کر دی گئی انوستگیشن نے اس پہ کام شروع کر دیا لڑکے کا نمبر پاند ہو چکا تھا اس کی فردر کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس کو ٹھونڈنے کا تلاش کرتی رہی پولیس ایکو پندرہ بیس دن کے بعد اس نے اپروچ کیا کسی سینئر آفیسر کو انہوں نے کہا جی میں اپنی دفتیش سی ای کو چینج کروانا جاتا ہوں ہمیں میسیج مل گیا ابھی وہ آفیشلی ٹرانسور ہوگے دفتیش ہمارے پاس آئی نہیں تھی ہمیں اس کی اف ای آر وٹس اپ آگی اور اس پہ ہم نے کام شروع کیا کام شروع کیا کام شروع کیا تفت انسپیکٹر ہیں ہمارے ان کو میں نے بتایا ہم نے فوری مدعی سے رابطہ کیا جب علی ادلان سے ہم ملے وہ دو تین لوگ تھے ان سے ساری اس کا بیک گراؤنڈ جانا لڑکے کا ہم نے فوری لڑکے کی ڈیٹیلز اور ان کے کچھ رشتہ دار خواتین تھی دو اس کی قزنز بشرا بی بی اور سرائیہ ان کی ڈیٹیل بغیرہ ساری کلی پھر موقع پہ چلے گئے تو ٹیم ہماری موقع پہ مختلف انگلز سے دیکھتی رہی مختلف لوگوں سے پوچھکچ کرتی رہی تو پھر ڈیٹیلز بھی آئیں لوکیشنز بھی آئیں تقریباً تیسرے دن ہم اس لتیجے پہ پہنچے کہ وہ دونوں خواتین جو ہیں اس کی قزن وہ ہمارے لئے انتہائی مشکوک ہیں ان کو پکڑنا یا ان سے آگے تفتیش اب ہمیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے ہاں پہلے طریقہ یہ تھا کہ بندے کو پکڑ لیا جاتا تھا پھر اس کے بعد ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیا جاتے ہیں لیکن انویسٹیگیشن اصل میں ہے ہی یہ تختیش یا انویسٹیگیشن یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو پکڑنے سے پہلے ثبوت اکٹھے کریں ٹھیک ہے جب آپ کسی بندے کو جا کے پکڑیں تو آپ کے پاس اتنا مواد ثبوت موجود کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں کہ تم جوتے یا غلط ہو یا تمہاری کوئی اکٹیوٹی جو ہے وہ اب نارمل ہے جو ہمیں اس کو کلیر کرو ٹھیک ہے وہ الحمدلللہ تین دن میں وہ چیزیں اتنی کھا گئے ہم نے ان دونوں کو پکڑی خواتین کو کہا سے ارسٹ کیا خواتین کو ہم نے گرین ٹاؤن ان کا گھر ہے وہیں سے ارسٹ کیا اور ان دونوں خواتین کی عمریں اور نام کلیر بتا دیجے ایک کا نام ہے بشرا بی بی اور دوسری کا نام ہے سوریہ بی بی دونوں سکی بہنیں ہیں اور دونوں سکے بھائیوں کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں اور ان کے سکی مامے کا بیٹا ہے یہ علی رضا مامو کا بیٹا ہوئی وہ کیونکہ دونوں بہنیں تھی اور سارے کیس میں وہ کٹھی تھی کٹھی یہاں پر رہتی تھی یہ تمام لوگ جو ہے اکارا کی تصدیل ڈیپالپور ہے وہاں کے رہنے والے وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں لوہے کا کام وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر تو ان دونوں بہنوں کو جب ہم نے پکڑا اور ان سے آگے تفتیش شروع کی تو پھر ہمیں انکشاف ہوا کہ انہوں نے علی رضا کو بلوایا بلوا کہ اس سے بات چیت کی اور اس کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں بٹھا لیا مشرہ بی بی ساتھ گئی ساتھ اس کا سوریہ بی بی کا جو میاں ہے وہ ساتھ گیا ساتھ تیب اور یہ علی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی رضا کو انہوں نے پہلے اغوا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے پہلے اس کو اغوا کیا اغوا کر کے گاڑی میں بٹھا کے ہم سے بجامع رکھا یہاں سے لے کے اس کو شرک پر کے علاقے میں فیکٹری اریا تھانا بنتا ہے وہاں پہ ایک سمسان جگہ تھی کسی کا بند ڈیرہ تھا لاک جس طرح خالی بند ڈیرہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ لے جا کے اس کو پہلے گنٹن اس کی چھوڑی سے کٹی پھر اس کو ایک فائرس مارا سر میں تسلی کرنے کے لئے کہ مارکیا پھر بشرا بی بی جو ہے اس کا برکہ لیا اس میں اس کی ڈیرڈ بوڈی کو باندھ کے اور کھیتوں میں جہاں پہ کھیت فصلے تھی وہاں پہ پھینک دیا اور خود واپس آگئے بعد ازا وہاں پہ جو مقامی پولیس تھی اس میں سے کسی نے اقلاع دی لوگوں نے تو ڈیرڈ بوڈی ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے کہ مجھے انجم توفیر صاحب کہ آپ کے پاس جب یہ کیس ٹرانسفر ہوا تب سے لے کہ اب تک آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ملزم آپ نے زائرہ سے پہلے ارسٹ کر لیا کتنے دن لگے جب ہمارے پاس کیس آیا یہ کیس تو جب ہمارے پاس آیا تین دن میں ہم نے یہ کلیر کر لیا کہ ہم نے ان عورتوں کو گرفتار کرنا ہے یہ ہماری سسپیکٹ چھیک ہے اس کے بعد مزید دو دن اور لگے یہ سمجھ لیا کہ پانچ سے چھے دن میں یہ کیس کے ملزمان پکڑے بھی ہوئے اور پکڑے بھی گئے یہ میں اپنی بہت بڑی کارکردگی نہیں بتا رہا کہ ہم نے پانچ یا چھے دن میں ملزمان پکڑ لیا یہ کچھ کسی ایسے ہوتے ہیں جن میں ملزمان بہت جلدی پکڑے جاتے ہیں کچھ ایسی ہوتے ہیں ہمارے پاس اندے قتل جس کے سر پیر کوئی نہیں ہوتا ہے جس کا نہ مارنے والے کا پتہ ہوتا ہے نہ وجہ کا پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس اگواہ آتا ہے ایک بندہ اگواہ ہو گیا ہے پھر بعد میں جب اس کے ہم بہت کام کرتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا یا اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے یا بندہ مل جاتے ہیں تو پچھلے دن ہوں اگواہ برائے تاوان کا کیس تھا اس میں کوئی کلو ہمارے پاس نہیں تھا کوئی لیڈ ہمارے پاس نہیں تھی ایک ڈاکٹر کو اگواہ کر لیا گیا تھا اور اس کو آپ کے نوٹس میں ہو گا ڈاکٹر کو اگواہ کیا گیا اس سے ساڑھے بیس لاکھ روپیا لیا گیا پھر اس کو اگلے دن چھوڑ دیا اس میں ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا اس میں ہمارے پاس کوئی کس آنے کے بعد ہمیں تین ماہ لگے نووے دن لگے اس کو ٹرے کرنے میں تو یہ دیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کچھ کس میں کیسی 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 یہ مجھے بتائیے امیانجم تاکیر صاحب خواتین جب ہم بات کر رہے ہیں جس میں سوریہ آپ نے اپنے نام بتایا ان پر آپ نے کہا یہ میری پیوریٹی تھی کہ پہلے ان کو پکڑے پھر آگے کام چلتا رہے گا تو یہ پیوریٹی کیوں تھی اور ان پر شک کس بنا پر ہوا تھا کچھ تو اس میں تختیش کی باتیں ہیں جو میں بڑی تفصیل سے نہیں بتانا چاہوں گا لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ جن دو عرتوں پر ہمیں شک تھا اس میں ملزم کی جو مومنٹ ہے وہاں جا کے ختم ہوتی ہے ملزم کی نہیں ملزم کی نہیں جو مومنٹ دیکھتے ہیں تو جہاں آکے ختم ہوتی ہے اس کے قریب ان عورتوں کا گھار ہوتا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے پھر اس کے آخری کال ان سے رابط ہوتا ہے اور اسی رات ان عورتوں کی مومنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی ابنورمال ہوتی ہے نی اس میں ان کی جو فیزیکل مومنٹ ہے یعنی اس رات کو یہ لوگ لاہور سے باہر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اسی رات واپس آتے ہیں تو وہ تھوڑی مومنٹ جو ان کا روٹین میں اس طرح رات جانا اور آنا نہیں ہوتا اس طرح کی کچھ تین چار پانچ چیزیں تھی جن کو ہم پلک کرتے کرتے تو اس نتیجے کے پہنچے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ ان میں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بتاگیے گا کہ دو لاکھ روپے اس نے قتل کرنے کے لئے ہیں مولزم نے وہ دو لاکھ روپے ریکاور کر لیا ہیں اس میں سے آدھے پیس شد ریکاور ہو گئے ہیں